موڈیویشن سپیکر اور بزنیس کوچ تینوں کی نوکری چلی گئی جو یوٹیوب کے کو فاؤنڈرز تھے مزاک مزاک میں یوٹیوب بن گیا اور آج یوٹیوب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سرچ انجن اور ویڈیو ویب سپیس پہ دنیا کا سب سے بڑا ڈسرپٹر سارے ویڈیو میڈیا انڈسٹری کو انہوں نے تہہر سنیس کر کے ختم کر دیا گوگل کے سیئیو کا تو کہنا ہے کہ یوٹیوب آنے والے سمیہ میں ٹی وی سے کئی گناہ بڑا ہونے والا ہے ٹی وی یوٹیوب کے سامنے بونا رہ جائے گا یوٹیوب میں کانٹینٹ کرییٹر بھی آپ ہی ہیں اور ویور بھی آپ ہی ہیں جبکہ ٹی وی بائی چوئس نہیں چلتا بائی چینس چلتا اور یوٹیوب بائی چینس نہیں بائی چوئس چلتا ہے آپ کنٹرول کرتے ہیں یوٹیوب کو چیڈ ہرلی سٹیف چین اور جعوید کریم یہ تینوں جو پہلے ساتھ ایک پی پیل میں کام کرتے تھے تینوں نے اچانک ایک بڑی پرابلم کو سالف کرتے وقت یہ یوٹیوب بنا بیٹھے پرابلم کیا تھی اس سے میں یہ لوگ کچھ ویڈیوز کو شیئر کرنا چاہتے تھے ایک شام کو بردے پارٹی جو انہوں نے کری تھی سٹیف چین نے اور ان لوگوں نے بردے پارٹی کری اس کا ایک ویڈیو کیونکہ شیئر کرنے کا کوئی ایسا موڈل ہی نہیں کہ اتنے بھاری ویڈیو یہ بردے پارٹی کی کئی شیئر ایمیل پہ جاتا نہیں تھا اور ایسے ہی ایک بار جعوید کریم جسٹن ٹیمبر لیک کے ساتھ میں جینٹ جیکسن کا ایک ویڈیو دیکھنا چاہتا تھا یہ وہ جینٹ جیکسن کا ویڈیو تھا جس میں جسٹن ٹیمبر لیک اس کے کپڑے ایچلی سٹیج پہ اتھار دیتا ہے اور اس کا ایچلی بریسٹ ہی باہر آ جاتا ہے یہ بڑی سنسیشن ہو گیا تھا اس سے میں یو ایس کے اندر اب یہ جعوید کریم کے من میں آیا ہے میرے کوئی ویڈیو دیکھنا ہے اور اس کے من میں وہ ایکسائٹمنٹ تھا کہ میرے کوئی ویڈیو دیکھنا ہے جینٹ جیکسن اب تب ویڈیو کا کوئی ٹی وی پہ ویڈیو دکھانا بین کر دیا گیا تھا اب تب ویڈیو کا کوئی شورس ہی نہیں ہوا کرتا تھا اب یہ کہاں سے دیکھیں بھائی ویڈیو تب اس کے من میں آیا ہے ایسے کتنے ویڈیو لوگوں کے دیکھنے کا بند کرتا ہے تو وہ ویڈیو کیسے تو اسی لیے یوٹیوب کی ستھاپنا تب ہی ان لوگوں نے کری ہے اس کے باقی دو پارٹنر تھے ان کو سنامی کی چنتہ تھی کہ سنامی میں کسی نہ کسی نے تو جب بھی کوئی ایسی بڑی درگھٹنا یا گھٹنا ہوتی ہے دنیا میں کسی نہ کسی کے ہاتھ میں کیامرا ہوتا ہے لیکن وہ ویڈیو شیئر کیسے کیا جائے دیان دیجئے دنیا کے سب سے بڑیا پروڈکٹ پروفٹ کو دیکھ کے نہیں بنتے دنیا کی پروبلم کو سالف کرنے کے لیے بنتے ہیں اور یہی تینوں پارٹنرز آئے اور انہوں نے پی ایس پی دیان دیجئے پروبلم سالونگ پروڈکٹ اگر پروبلم سالونگ پروڈکٹ بنایا پروفٹ کی چنتہ مت کریے بزنس اپنے آب آئے گا اور اگر پروفٹ کی چنتہ کرتے رہے تو سیل میں لگے رہو گے نہ بزنس بڑھے گا نہ پروفٹ بڑھے گا ایکچلی یہ سیدھا یوٹیوب پہ نہیں پہنچے تھے انیشیلی تو انہوں نے ٹیونین ہک اپ نام کی ایک آن لائن ڈیٹنگ سائٹ چال کری تھی شیطان تھے سوچ رہے تھے لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے کوئی کیسے ملے ایک آن لائن ڈیٹنگ سائٹ بناتے ہیں انہوں نے مارک زکربرگ نے بھی یاد ہے آپ کو ہوت اور نوٹ بنایا تھا لڑکا لڑکی فوٹو پہ ایک دوسرے کو سٹریمنگ پلاٹ فارم تیار کیا اور انفیکٹ اس پہ کنٹینیسلی اتنا اچھا کام کیا کہ ایک سروے بتاتا ہے 77% ویور جب یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھنے آتا ہے ساتھ اور دیکھ کے جاتا ہے اور 22% ویور ایسا ہے جو ایک دیکھنے آتا ہے چودہ ویڈیو دیکھ کے جاتا ہے یہ یوٹیوب کے سرچ کے جو ڈائنامکس انہوں نے الگوریتم سے بنایا ہے امیزنگ بیسیکلی یہ ڈیفرنس ہے project versus platform کا project کیا ہوتا ہے ایک عام گیاپاری گلتی کیا کرتا ہے دھیان دیجئے آپ کے لئے learning کیا ہے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے ویڈیو میں learning ضرور ہوتی کھلی قصہ کہانی نہیں آپ normally پوری دنیا project بناتی ہے platform نہیں بناتی ہے مال دو پیسہ لو مال دو پیسہ لو مال دو پیسہ لو اس کو کیا بولتے ہیں project transactional business لیکن یہ Microsoft یہ Google یہ Facebook یہ جتنے بھی دنیا کے بڑے brand ہیں یہ platform create کرتے ہیں جیو جیوستے جیوانم شاستروں میں بتایا گیا جب ایک جیو دوسرے جیو پہ اپنے جیوان کے لئے نربھر ہو جائے اس کو بولتے ہیں eco system one more time کیا بولتے ہیں eco system YouTube ایک project نہیں ہے وہ ایک platform ایک eco system ہے جس میں سارے ہی کما کھا رہے ہیں سبھی کا فائدہ ہو رہا ہے کیا ہوا YouTube پہلے بنا اب انہوں نے content creator کو ڈھونڈا کون ویڈیو ڈالے گا اب content creator آیا تو content consumer بھی آ گیا اب content creator کے پیچھے پیچھے ارے کیا بڑیا بڑیا ویڈیو دکھا رہا ہے YouTube تو content consumer ابھی content consumer آیا ہی تھا کہ جس کے پاس جنتا ہے اس کی دنیا سنتا ہے اب ایڈو ٹائلر بھی آ گیا اے جی ارے اتنی جنتا اتنی جنتا TV کی ایڈ مہنگی پڑتی ہے YouTube کی ایڈ سستی پڑتی ہے لاؤ بھائی YouTube پہ ایڈ پہ خرچہ کریں گے بڑے بڑے برینڈز آپ ٹی وی کو چھوڑنے لگے ہیں پرنٹ کو چھوڑنے لگے ہیں YouTube پہ آ گئے ہیں کیونکہ YouTube پہ ان کو cost per acquisition سستا پڑ رہا ہے TV پہ جو ایڈ ہے وہ کس کو دکھانی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن YouTube پہ targeted audience کو اپنی ایڈ دکھا کے وہ اپنے صحیح customer کو acquire کم ریٹ پہ کر جاتے ہیں ان کا cost of customer acquisition سستا پڑتا ہے اب کیا ہوا جی YouTube کے نوٹ آنے لگے جھے میں YouTube نے اور مدد کرنی شروع کر دی کس کی مدد کری content creator کی وہ کیا کہتا ہے میں آپ کو training دوں گا content کیسے create کرنا ہے YouTube نے الگ الگ شہروں میں اپنا studio بنا دیا ہے کہ آپ آؤ ہمارے studio کو use کرو اور یہاں ویڈیو بناو YouTube نے certifications دینے شروع کر دی ہے میں training کر کے آپ کی productivity بڑھا دوں گا کہ آپ اور بڑی ویڈیو بنا سکو YouTube نے support system system چالو کر دیا help line system چالو کر دیا email پہ آج مدد کر تو YouTube پوری جان لگا رہا ہے کہ content creator بڑیہ content دے اب اس کو بولتے ہیں ecosystem آپ کا فائدہ کیا ہے viewer کو free میں بڑیہ product مل رہا ہے اب دیکھئے اگر آپ product کا پیسہ نہیں دے رہے یعنی کی free ویڈیو دیکھنے آپ کو تو خرچہ نہیں لگتا نا آپ product کا پیسہ نہیں دے رہے تو YouTube کی نظر میں آپ ہی product ہے یہ Google کے chairman نے بولا کیا بولا if you don't pay for the product you are the product تھوڑا سا دماغ لگائیے میرے ساتھ brain tissues کو activate کریے کیا مطلب ہوا کہ وہ آپ کے eyeballs کو بیچ رہا ہے YouTube آپ جہاں پہ دھیان لگا رہے ہیں جیسر دیکھ رہے ہیں اس کو بیچتا ہے YouTube تاکہ YouTube کو آپ سے کمائی ہو سکے اور YouTube پیسہ کماتا ہے content creator کو بھی share کرتا ہے دیکھئے فائدہ کس کا ہے سب کا ہو رہا ہے ایڈوٹائزر کو اس کی کمائی ہو رہی ہے اس کا مال بک رہا ہے creator کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے اس کا brand بن رہا ہے اس کو پیتا مل رہا ہے platform دیکھئے جوا کھلنے والا نہیں کماتا جوا کھلانے والا کماتا ہے one more time come on کیا جوا کھلنے والا کون کماتا ہے جو جوا کھلاتا ہے وہ کماتا ہے اس کو بولتے ہیں platform یہ بڑے brand شروع سے جانتے ہیں ایکو سسٹم بناو زندگی بر کماؤ کیوں کیونکہ اب میں آپ ایڈوٹائزر سب مل کے یوٹیوب کو سفل بنانے میں لگے ہیں اب ہم سب جان لگا رہے ہیں کہ یوٹیوب سفل ہو جائے this is called ایکو سسٹم بزنس سیکھ رہے ہیں آپ آتے ہیں leadership funnel میں یہی سکھاتے ہیں کہ کیسے سارے stakeholders کو مل کے ان کی burning problem کو solve کر کے ایک platform create کر کے ایکو سسٹم بنا دو ایکو سسٹم بناتے ہی اب آپ اپنی سفلتہ کے لئے محنت نہیں کریں گے سارے لوگ آپ کی سفلتہ کے لئے محنت کریں گے جیسے ہم سب مل کے یوٹیوب کو سفل بنا رہے ہیں facebook اب یوٹیوب کو کچھ competition دینے کی تیاری کر رہا ہے جہاں پہ وہ کچھ online ویڈیو streaming کر رہا ہے ویمیو بھی ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے لیکن وہ professional ویڈیوز کے لئے یوٹیوب پہ ہر ترے کے ویڈیو ہیں ویمیو پہ تھوڑے professional ویڈیوز ہیں daily motion بھی ہے لیکن یہ بہی بہت چھوٹے ہیں یوٹیوب کے آگے یہ ایسے چھوٹے ہیں کہ یوٹیوب کا future آگے بہت بڑا ہونے والا ہے پھر میری بات سمجھی ساڑھے ساتھ بلین کی تو population ہے ڈیٹا پہ بات کرتے ہیں ساڑھے ساتھ بلین کی تو total population پھرچوی کی ساڑھے ساتھ بلین میں سے already دو بلین nearly 2 بلین active users ہیں monthly active users یوٹیوب پہ اس سمجھ یوٹیوب اتنا بڑا ہو رہا ہے اتنا بڑا ہو رہا ہے کہ دو ہزار پچیس میں بہتر پرشن پھرچوی پہ لوگ قاڈ کٹرز ہوں گے گیان دیجئے دو ترے کے لوگ وہ تہیں قاڈ کٹر and قاڈ نیور قاڈ کٹرز اور نیور میں کیا فرق ہے قاڈ کٹرز وہ لوگ ہوں گے جو ایک بار ٹی وی کا کیبل کاٹ دیں گے جو بھی سیٹ ٹاپ باکس یا جو بھی سسٹم آپ ٹی وی پہ لگاتے ہو وہ ایک بار کاٹنگ اور دوبارہ کبھی لگائیں گے نہیں اور قاڈ نیور وہ ہیں جو آنے والی جنریشن آپ کے سامنے وہ نہ تو کبھی ٹی وی دیکھی تھی نہ کبھی دیکھے گی ایکچولی ایڈوٹائزر اس لیے شفٹ ہو رہا اس سمیں یوٹیوب پہ کیونکہ ان کا جو ٹی وی سے موبائل پہ آ گیا ہے جس سمجھیں میں ٹرائی کا ڈیٹا دیتا ہوں آپ کو ٹیلی کوم ریگلیٹری آثورٹی آف انڈیا کے حساب سے اس سمیں کرنٹلی 42 کروڑ لوگ ہیں ہمارے دیش کے اندر جو موبائل انٹرنیٹ کا یوز کر رہے ہیں یہ 2021 تک نمبر 84 86 کروڑ ہونے والا ہے نمبر ڈبل ہونے والا ہے آگلے ڈھائی سال کے اندر یہ 200% اس کا گروہ تھا رہا ہے تو پورا کا پورا مارکٹ ٹی وی سے موبائل پہ شفٹ ہو گیا اس لیے یہ کارڈ کٹر کارڈ نیور کا بڑا رول ہوگا اسنچلی ٹی وی میں اور یوٹیوب میں ایمپاورمنٹ کا بڑا رول ہے ایمپاورمنٹ سمجھتے ہیں یوٹیوب آپ کو طاقت دیتا ہے ٹی وی آپ کی طاقت چھین لیتا ہے یوٹیوب ہر سمیں آن ہے ٹی وی ہر سمیں تو آن نہیں ہے آپ کو یوٹیوب دیکھنے کے لئے گھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹی وی دیکھنے کے لئے آپ کو گھر بیٹھنا پڑتا ہے گاڑی میں بیٹھ کے ٹی وی آسانی سے نہیں دیکھ سکتے انلیس بہت تھام جھام پالے یوٹیوب میں آپ لائک کومنٹ شیئر کر سکتے ہو آپ کے پاس پاور ہے آپ اپنی وائس ریز کر سکتے ہو ٹی وی پہ وائس نہیں ریز کرتے چپ چاہ بیٹھو ٹی وی دیکھو آپ کچھ بولی یوٹیوب میں آپ کومنٹ کرو لائک کرو شیئر کرو انوالو ہو جاؤ انگیج ہو جاؤ بات یہ ہے کہ یوٹیوب میں آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہو آپ چوز کر سکتے ہو ٹی وی میں آپ کو یاد ہے آپ کے پسند کا جب سیریل آئے کرتا تھا کہیں سال پہلے تو جب تک وہ آپ کو پورا ہفتہ ویٹ کرنا پڑے گا اگلے اپیسوڈ کے لئے یعنی تو کم سے کم آج کل اگر ڈیلی بھی اپیسوڈ آئے گا تو بھی اگلے دن کے ویٹ کرنا ہی پڑے گا یوٹیوب میں کوئی ویٹ نہیں کرنا آپ کسی بھی سمیں کبھی بھی چوز کریں کبھی بھی دیکھیں تی وی کا جو انبیلٹ نیچر ہے وہ آپ کو تنگ کرنے کے لئے بنایا ہر ساٹھ منٹ کے ایک گھنٹے کے پروگرام میں بیس منٹ کی آئڈ ہوگی چالیس منٹ کا کانٹنٹ ہوگا اب جب بھی آپ کو پروگرام پسند آتا ہے اور وہ ایکسائٹنگ موڑ پہ آتا ہے تب ہی آئڈ دکھاتا ہے چونکہ اس کو کیا ڈر ہے آپ چھوڑ کے نہ نکل جاؤ کلائمکس پہ آپ کو اٹکائے گا آپ کو پھسائے گا آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ٹی وی یوٹیوب ایسا نہیں ہے ایڈ بڑی کمپلیکس نہیں ہے سمپلیفائیڈ ہے ٹارگیٹڈ گائیڈڈ ملائی کتنے ایڈ ہوتی ہے تھوڑا فرق ہے ٹی وی پہ آپ کو وہ ایڈ دکھائے گا جو آپ کے کام کی ہے کہ نہیں ہے مجھ کو نہیں پتا سینیٹری پیڈ ہو سکتا اگر آپ پروش ہے تو آپ نہیں لگاتے آیا نیا او جاہلا چاہر بوندو اب ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو دھرمپت نہیں آپ کے شاید دیکھتی ہوں گی آپ کی میڈ دیکھتی ہوگی لیکن یوٹیوب پہ آپ کو وہی آڈ دکھائیں گے جو آپ کے کام کی ہے یوٹیوب کی ایڈورٹیزمنٹ کا سسٹم تھوڑا زیادہ اچھا ہے اس کے کارن آج لوگ ٹی وی پہ بھی یوٹیوب دیکھ رہے ہیں one more time come on آج لوگ ٹی وی پہ بھی یوٹیوب دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ ٹی وی کا سبسکرائیبر بولتا ہے کریٹر دیکھتا ہے کریٹر بولتا ہے سبسکرائیبر دیکھتا ہے اور اتنا ہی نہیں کریٹر کی جو الگ الگ سبسکرائیبر ہیں یہ بھی آپ اس میں انٹراج کرتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں ان کی بھی آپ اس میں کمیونٹی بن جاتی ہے رشتہ بن جاتا ہے کنزیومر بیہیور کو ڈیٹیل میں سمجھا ٹی وی کی لیمیٹیشن کیا ہے وہاں پہ نیش ٹارگیٹڈ فوکس کانٹنٹ کا انلیمٹیڈ سٹریم اویلیبل نہیں ہے جو یوٹیوب میں ہو سکتا ہے نیش کا مطلب کیا ہوگا کسی کو پینٹنگ سیکھنی ہے اب پینٹنگ سے سمبندت سیکڑوں ہزاروں چینل آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے ٹی وی پر نہیں ملیں گے سرفنگ سے سمبندت مل جائیں گے کڈز کے مل جائیں گے پلے ایریاز میں مل جائیں گے سپورٹ کی ایکٹیوٹیز کے مل جائیں گے زمانہ نیش کانٹنٹ کا ہے چونکہ نیش میں امپاورمنٹ بہت زیادہ ہر ایک کی ضرورت الگ اور ہر ایک کی ضرورت الگ دھنگ سے کیول یہاں پوری ہوتی ہے ٹی وی پہ انلیمٹیڈ کانٹنٹ نیش ایریا میں پینٹنگ کا ملی نہیں سکتا آپ جانتے ہیں پہلی بار میں تو ہر آدمی کو سفلتہ ملتی نہیں ہے آپ کو شروع میں پائلٹ ایکسپریمنٹیشن ویلیڈیشن کرنے پڑتے ہیں ایسا ہی یوٹیوب کے ساتھ بھی ہوا یہ جے کرف کیا ہوتا ہے جیسے ہاکی کی سٹک دیکھیے ہاکی کی سٹک پہلے نیچے آتی ہے بعد میں اوپر اٹھتی ہے ایسا ہی ہر بزنس میں ہوتا ہے پہلے نیچے جاتے ہیں بعد میں تو یوٹیوب کے ساتھ بھی شروع میں ایسا ہی ہوا تھا جب یوٹیوب شروع میں چالو ہوا تو کہیں تکلیفیں آئی اور بعد میں بھی تکلیف انہوں نے کئی ایمپرویمنٹس لائے کاپی رائٹ کلیم اور اوفینسیو کانٹنٹ پہ یہ بہت شٹکٹ ہوتے چلے گئے آج آپ کوئی بھی اوفینسیو کانٹنٹ ڈال کے دکھا دو کسی کا کاپی رائٹیڈ کانٹنٹ ڈال کے دکھا دو منٹوں میں ڈیلیٹ ہو جائے گا اور سیکڑوں ہزاروں چینلز کو ٹرمینٹ کر چکا ہے یوٹیوب یوٹیوب کانزیومر کے حساب سے سوچتا ہے کہ کانزیومر کو چاہیے کیا اس کی ضرورت کیا دیکھئے جو کرییٹر ہے نا اس کو بڑے ڈیٹیل میں انیلیٹکس دیتا ہے یوٹیوب کہ جو آپ کو سننے آرہا ہے آپ کو دیکھنے آرہا ہے اس کے حساب کا ویڈیو بنائیے وہ کہاں کا رہنے والا ہے اس کو سائیکوگرافک کیا ہے ڈیموگرافک کیا ہے جیوگرافک کیا ہے ایتنوگرافک کیا ہے وہ سب یوٹیوب پورا ڈیٹیل دے گا کس دیش سے کتنے لوگ کتنی سریعہ کس عمر کے کب دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کتنی دیر کا دیکھ رہے ہیں کتنا چھوڑ رہے ہیں کونسا پسند اس سے کیا ہے کانٹینٹ کریٹر کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میرا ویور دیکھنا کیا چاہتا ہے اور اتنا سب بتا دیتا ہے کانٹینٹ کریٹر کو پھر بھی آپ کی پرسنل آئیڈنٹیٹی ریویل نہیں کرتا اے کم آن کم آن کی بات لگی مجھے یوٹیوب میں سب کچھ بتا دونے کے بعد بھی ایک ویور ہے کون اس کی اوریجنل آئیڈنٹیٹی کھول کے سامنے اس سے کیا ہے کانفیڈنشیلٹی اور سیکریسی منٹینڈ رہتی ہے آج یوٹیوب پوری دنیا میں چھا چکا ہے گیم چینج کر لیا میرا پرشن آپ سے ہے کیا آپ ترانزیکشنل بزنس کر رہے ہیں یا پلیٹ فارمز کر رہے ہیں کیا آپ پروجیکٹ میں مال دو پیسہ لو ایسا بزنس کر رہے ہیں یا بڑا پلیٹ فارم کر پا رہے ہیں جس سے آپ کے ایکو سسٹم میں جتنے بھی ساتھ میں آپ کے لوگ جھڑے ہوئے ہیں جتنے سٹیک ہولڈر آپ سے کنیٹڈ ہیں آپ کے ایمپلوئی آپ کے کسٹمر آپ کے وینڈر آپ کے پارٹنر آپ کے انویسٹر وہ کتنا سفہ لو پا رہے ہیں کیا آپ ایکو سسٹم بنا پا رہے ہیں اور نہیں بنا پا رہے ہیں تو اسی نمبر پہ فون کریے سلیوشن لیڈرشیف فنل میں یہ میرا بڑا پریہ سبجیکٹ ہے دو گھنٹہ اسی سبجیکٹ پہ لگاتا ہوں جس میں کیسٹیڈیز کے مادیاب سے لیڈرشیف فنل میں آپ کو امپلیمنٹ کراتے ہیں وہاں برینسٹارمنگ کرتے ہیں شروع میں بزنس سمجھنے میں مجھ کو سمجھ لگا کرتا تھا آج پندرہ منٹ میں پورا بزنس میں سمجھ جاتا ہوں اندر باہر سیکڑوں ہزاروں اس سے میں گراجویٹیڈ کیسٹیڈیز ہم نے کریٹ کر دی جن لاؤس میکنگ کمپنیز کو پروفٹ میکنگ بنا چکے ہیں آپ نے فلیسیٹیشن سیریمنی گراجویشن سیریمنی کیا تیسٹیمونی ویڈیو ضرور دیکھا ہوگا یہی نمبر ہے آپ کا کاؤنسلر آپ کی کال کا انتظار کر رہا ہے دیر مت لگائیے کیوں آپ اپنی سفلتہ کو بیس سال تک ڈیلے کر رہے ہیں جو آپ تین سال میں اچھیب کر سکتے تھے دو نوٹ ڈیلے اور سیکسس کمان کال ناؤ اور اگر آپ چار گھنٹے کا موٹیویشن سیمینا اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو باؤنس بیک والے الگ نمبر پر فون کریے اور اگر آپ سرٹیفائیڈ کوچ بننا چاہتے ہیں تو بھی آپ فون کر سکتے ہیں میں سرٹیفائیڈ کوچنگ بائے اس کو بھی ہم نے ایک نیا پروڈٹ لانچ کیا ہے بہت ڈیمانڈ ڈاری تھی جو لوگ ٹرینر بننا چاہتے ہیں سیلز بلڈ کرنا چاہتے ہیں فون کریے ہمارے ساتھ جڑیے نیچے کومنٹ باکس میں لکھ لیے اگلا کیسٹڈی کس کا دیکھنا چاہتے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہٹ نہیں کیا تو ویڈیو آپ کو ملے گا نہیں لائک کریے اگر تھوڑا بھی اچھا لگا شیئر ان سب کو کریے جن کو اس پرکار کے نالچ سے بینیفٹ ہو سکتا ہے میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ساتھ جڑے رہنے کے لیے